الحمدلی ولیه وصلاة على نبیه وعلا آلیه وعصحابه وعولیاء امتی وعلماء ملتی اجمعین سبان اللہ اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اما بنعمت رب کا فحدث آمنت باللہ صدق اللہ مولان العظیم و صدق رسوله النبی القرین الامین ان اللہ و ملائکته وصلون علی النبی یا ایوہلدین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم محبتنا بروت و سلام پرو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مبارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابیک یا سیدی یا حبیب اللہ آن گیا محر مبین مکیاں نیرانتا کالیاں آن گیا محر مبین مکیاں نیرانتا کالیاں محر مبین محر مبین رحمتان تعالیٰ ہو گیا خوشبائیاں سبحان اللہ ماشاءاللہ پرانے میرے محبان کے قدردان ماشاءاللہ تمہیں کہ میرے اکھان کا حج ہو رہی ہے ماشاءاللہ محبت العالمی میرے نال پڑھ لو انشاءاللہ تاکہ پرانی یاد بھی تازی ہو جائے تھے میرا حج بھی قبول ہو جائے سبحان اللہ آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آ گیا محر مبین لگے محر مقی کیا مبین مبارکہ آمنا دی کو تمہیں جب لکھا گھوڑا مبارکہ آمنا دی کو تمہیں جب آ گیا لج پال سون جن کرنی آنے لج پالیاں آ گیا لج پال سون جن کرنی آنے لج پالیاں آ گیا لج پالیاں آ گیا لج پالیاں آنے لج پالیاں آ گیا لج پالیاں آنے لج پالیاں آ گیا لج پالیاں آنے لج پالیاں آنے لج پالیاں آ بیش Rawr کرو سب دیا میرے نبی نے کرنیا نے رکھا لیا سب دیا میرے نبی نے کرنیا نے رکھا لیا آ گیا میرے نبی نے کرنیا نے کرنیا اپر بسیا رحمت اللہ ہو گیا خوش آلیا اپر بسیا رحمت اللہ ہو گیا خوش آلیا اللہ کریم دی بہت حمد و صلاح صفت و صلاح تعریف تباد لا تعداد لا محدود درود نبی آخر زمان سرور کون و مکان جانے جانا نور مجسم علیہ السلام دی ذات بحط درود و سلام دباد الحمدللہ میرے تو پہلے فاضل نبی آلم نبی فاضل جلیل حضرت العلام خطیب پاکستان شمشیر بیلیان علامہ قاری غلام جلانی صاحب نے بڑا ہی خوبصورت قرآن سنایا اور بڑا ہی میرے مصطفیٰ دا خوبصورت ملاد سنایا میرے تو پہلے اپنی جامعہ مسجد امام و خطید حضرت صاحب نے ماشاءاللہ سرائی کی زبان دے اندر بڑی مٹھی زبان ہے سونا بیان سنایا اللہ تعالیٰ انہ دے علم عمد دے اندر اور تعالیٰ میں مصطفیٰ سن کے مالک عمد دی تفیق عطا فرمائے قائم دے دامنے مجائشنی میں پرانی یادہ ماشاءاللہ پرانے دو ستوالیاں زیارتاں میرے واسطے حقیقت دالے حج اکبری تو کھٹ کوئن یا الحمدللہ دوسری نیک لوگو اللہ تعالیٰ توالی زیارت اپنی بار گاہج قبول مندور فرمائے اپنا کاری صاحب دا حکم محمد سعید دا میرا بڑا پرانا میری بھی ہے یاروی ہے اے دا حکم ہوئے ابھی کاری صاحب دوسران ضرور آنے جی نہیں ہے دے بڑی یاری ختم ہو جاسی ہے بڑانہ پائے گی ہے دی اللہ تعالیٰ ساتھیاں یار ہیں دے محبتہ اپنی بار گاہج قبول مندور فرمائے اب آپ دوسران ایک دفعہ بات جماعتوں کے سبحان اللہ کو میں اپنی گفتگود آگاز کریں مالک دی بار گاہ دے اندر دو چیزاں رد نہیں ہوتی ہیں نماز پڑھتے ہوئے شاید رد ہو جائے قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی کسے رو گرنٹی نہیں ہے روزہ رکھ دے کوئی پڑھتا نہیں رد ہو اللہ قبول فرماندہ ہے کہ نہیں فرماندہ حج عمرہ زکاة ارکان اسلام ادا کرنے ہیں پڑھتا نہیں ہے کہ رب قبول کر دے کہ نہیں کر دا مگر دو چیزاں او نے جنہاں رب رد نہیں فرماندہ بلکہ قبول فرماندہ مالک کو دو چیزاں کیڑیاں نے اللہ حکم ارشاد فرماندہ ہے ایک میرے آمنہ دے لال دا ملاد دے دو جا محمد ذات درود و سلام مالک کوئی خاص وجہ ایدی قبولیتی خاص کوئی وجہ ہوئے گی نماز دا بے شک تو حکم دینے نماز پرانک تو پاکے مالک زکاة حکم دینے زکاة دے من تو پاکے جملہ عبادات ریاضات حکم دینے مالک نے چیزاں دو تو پاکے انہاں چیزاں دی کوئی خاص وجہ خصوصیات اللہ ارشاد فرماندہ ہے ہاں میں آمنہ دے لال دا ملاد بھی خطمنہ محمد ذات درود بھی میں خط پہتا دلائل الخیرات کتاب ہے دلائل الخیرات وہ دے لکھانے علامہ سلمان علامہ سلمان فرمان دینے کہ اے دلائل الخیرات کتاب میرے لکھان دی بچہ کی بڑی ہے اللہ اکبر اے دلکھان دی میری بچہ کی بڑی ہے درود باپ دینے کتاب ہے دلائل الخیرات علامہ سلمان فرمان دینے کہ میرے اے دلکھان دی بچہ یہ بڑی ہے کہ میں کسے سفر دے سان کہ میں نو نماز دا ٹائم ہویا غزو دیہا جات ہوئی میں جس وقت غزو دیہا جات ہوئی ایک کھو دے گیا پرانے بلے کھو سان فرما دے لے جدو میں کھو دے گیا کہ بے خیادے کھو دے اندر لوٹا بھی کوئی نہیں رشی بھی کوئی نہیں کہ میں پریشان ہویا آپ یہ غزو کرنا ہے مگر غزو دے احتمال بستے لوٹا نہیں ہے غزو جدنہ لہو جاوے پانی اتے آ جاوے فرما دے لے کہ میں پریشان ہی کھڑا سی دے ایک کھڑکی دوں ایک نو جوان بچی نے سال کٹ کے پوچھیا کہ حضور کیوں پریشان ہو دے مایا کیا بزو کرنا ہے دے بزو واسطے لوٹا دے رشی ہوئے گی دے بزو پانی برانگا دے کرانگا اس بی بی نے جیڑا جواب بتا کی تا اس را کیا بھلا لوٹا پانی دے وے گا دے رشی پانی دے وے گی مایا کیا دے رشی دے لوٹا ہوئن گے دے پانی آوے گا اس بچی نے آکیا حضور حضور دے غلامی دے دم بھر دے مہتاج اس لوٹے دے رشی دے وہ فرمایا جاستا ہی نیے کہ تجھو نمات دے ٹائم سی دے اس کوئے دے آئے چی پانی خود اکتے آ جاندہ آپ فرما دے میں کہ بی بی میں کی بھی آ سکتا ہے اس ہے کہ جے تجھو سی من موڑی اجازت دے ہو دے میں راما بھی کھڑکی دے اندر پانی بھی خود بخود آ جائے تو آنن آپ فرما دے نے اس بی بی نے اپنی تھوک کھووے سٹی میرے کنہ دے ویچھ اپنا دی آواز آئی خود آ پانی اٹھے آ گیا میں حیران ہو گیا کہ تُو حیران ہو یا فرما دے نے میں پوچھا بی بی یہ مقام کیوے ملے آئے کہ محمد رفیقی تے بول بھی ہے ذرا سبحان اللہ حسین فرما ہو جائے محمد رفیقی فرما دے فرما دے کہ اللہ پاک دی نظر جو اوہ ہمیں لیے نہیں ہمیں شکل دے صورت جانگیوں میں کھوٹی برنہی ہوتا خدا یک کے ہمیں کرون تو دولت ماند ہوئے کلائی لما پڑیا دنگ پندی نئی ماند ہوئے ماند ہوئے دنگ پند ہوئے رفیق رکھ انویں پسند کرتا وہ جڑا کمری والے نو پسند ہوئے دنگ پندی رفیق رکھ انویں پسند کرتا وہ جڑا کمری والے نو پسند ہوئے بارے تفدیل بارے رسالہ بارے خلافہ بارے حدری بارے مجھول کیامت برحبہ مجھے مدنی کیامت برحبہ سبان اللہ علامہ سلیمان فرمانتے نے وہاں کیا بی بی اکی گلے تھوک سٹی ہے اس خود اندر یہ تیری خود تھوک جدو خود اندر گئی ہے پانڈ ہوتے آگیا ہے اس بی بی نے بڑا جواب اتا فرمایا گلائنو خراتم دلکھ دنے وہ بی بی کی جواب دیں جیے کہنے دیئے بابا جی میری ماں چلتے پھرتے محمدی ساتھتے درود و سلام پڑتی سی دن رہا درود نہیں چاہی دا میروں تیروں کڑھائی مشہی سلیم نہیں چاہی مشین نہیں چاہی دی کوئی اچھ بھی نہیں چاہی دا مگر ایک پر محمدی ساتھ تو درود و سلام تو علاوہ نہ گزارے کہنے دیئے بابا جی میں درود و سلام پڑتی رہ گی میری ماں نے ایک رات گزردہ وقت گیا وقت گزردہ گیا بارشاہ کی فرمادہ ہے فرمادہ ہے کیواری بارشاہ شاہت فرمادہ ہے بارشاہ کی فرمادہ ہے کہاں کھان دیاں کھلیاں اور رہے کھلیاں وہ چوندار ہمیں علیاں ڈھائیں دیاں نے بیلے اوپ کھڑے سو کھڑے لنگ جانتے اوپ کھڑے لینمndے وہ پھرمادہ ہے اوپ کھلیاں ڈھائیں کھڑے سو اوپ کھڑے لنگ جانتے اوپ کھڑhar اوپ کھٹے لے اوپ کھڑے سو کھڑے لنگ جانتے آوپ کھڑے لینمdensد magnetic بچی کہیں جے میری ماں نے دعا کے لیے سی مولا کریم ساری تینا تیرے محمد جی ساتھیں چاکتے میں درود پڑھتی ہے میری بچی روئی نہ انفرنا فرمایا میری بچی محمد جی ساتھیں ستائمی درود پڑھتی رہ جاوے فرماں جی نے رات خودریے ایک رات میری ماں نے میرا سر گود میں جرک کے بڑی پیار بڑی محبت بڑی انفت بڑا حمص فرما ریے ماں ماں کلو اردتیا میری ماں کی وجہ بھی فرمایا پہلے اس طرح دکھتے پیار نے کیتا جیڑا جی پیار کرنڈیئے ماں کہنگیئے پتارا رب نال میں سو ساتھ لیتا ہے رب نے میرے سو سینوں قبول فرما لیا ہے مولا تی بار گاد اندر میں دعا کی تیسی کے مولا ساری دنیا تیرے محمد جی ساتھیں چاکتے میں درود پڑھتی ہے میری بچی چاکتے میں درود پڑھے ستیوں میں درود پڑھے فرمایا کہ لاتنوں میں دنوں پڑھے فرمایا کہ میرے کھاتے اندر درود و سلام دیا بازاری سی میں اٹھ کے بار کھنکیاں والویک دیا مکان والویک دیا کہ شاید کی طولات پڑھا دی ہوئے گی کون درود پڑھے والا ہے کوئی پتہ میں انہوں نظر نہیں آیا فرمایا کہ بچی چیزے دن میں تیرے مو والویک دیا ہے تیرا مو تیری زبان محمد جی ساتھیں درود و سلام پڑھ رہی سی سدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سنو کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت و عباد رکھے محمد کمینا دو ہوتا رہے گا خدا اہل سنت و عباد رکھے محمد کمینا دو ہوتا رہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ جس نبی دی امتیہ دی یہ شان ہے کہ نبی دی ذات درود و سلام پڑھے کہ رب او دی زبان اتنی برکت رکھی ہے کہ کھو دا پانی ہے ٹھوکتے آج اندھائے اس محمد مصطفیٰ دی زبان دا پڑھا کی مقام دے شاد ہوئے جس امتی آدھائی مقام ہے کہ علامان سلیمان دلائل الخرایت مصنف نو ایک برسو کرا دیتا ہے اور داست چھٹے آئے کہ حضور کی غلامی دردام بھرتے ہو فرمایا کہ مرسی دے لوٹ فرمایا کہ لوٹے دے مہتاج نہیں بلکہ میری زبان جو رب نے او تحصیل رکھی محمد درود صدقے پانی جتے بھی گئے فرمایا میں بھوکتا بھی رکھتے دی تھوک سکتا گی رب کی پترت نال پانی ہوئے ٹھوکتے آ جائے گا یہ دی زبان دے امتیہ دی زبان دے عالم اس کمری والے آمنہ دے لات دی زبان دے کی عالم ہوئے گا ایک بندہ پاکستان کو سعودی عرب تشریف لے گیا کوئی دو دن کے تین دن گزرے سن پچھو فون آ گیا بھی تیرا بیٹا بڑا علیل دے بیمار ہے نال دے رون دے کمرے علیہ انہ کے میں جا کے پتہ کریے میلی ہی کہا ہے وہ دن کو پچھی حالہ والا پریشان ہوئے گا مسافرہ تعالیٰ میں جب دو گئے دن جا کے انہیں تو پچھی آنا بھی سڑا کی حال ہے اسے کے میں بڑا پریشانہ دے میں پاکستان دے بیچو آیا دے میرا بیٹا پیچھے بڑا علیل دے بیمار ہو گیا ہے وہ پاکستان دے اس کونے جو کیا سی لی تے کتے قد ملاد بھی نہیں سی ہویا دے پچھانا لگے رہے بندے سانگو ہندوستان دے ہندوستان انہوں نے کہا یار جو اس پاکستان بھی چھوائے ہیں جی تے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ڈٹ کے حضور دا ملاد منا دے رہے ہیں اس پاکستان بھی چھوائے ہیں اس ہے کہ جی میں اس پاکستان بھی چھوائے ہیں ملاد ضرور سن دے رہے ہیں مگر ساڈی چانک ویچ پینڈ دے اندر کدے کوئی حضور دا ملاد نہیں ہویا انہوں نے ہندو آگیاں بڑا سی تے ہوں اپنی بیادری دا حوالہ سنانے ہیں کسے اور دا حوالہ نہیں سنانے ہیں تے ہوں اپنی بیادری دا حوالہ سنانے ہیں ساڈا ایک ہندو ایک ہندو سیکل دیوں تے پھیر ہی آنڈا سی دے اوہ جتے بھی جا کے بیاندہ سی فرمایا جتے حضور دیا میں فلاں بیکھنی ہاں تے حضور دا مراج بیکھنا آنڈی جانتی کوئی شہ بھی نہیں کلمہ بھی نہیں آنڈا سی تے جا کے حضور دے غلام جتے بیٹھے انہیں ملاد ضرورے جا کے بے جنا جو حضور دے غلام نے پڑھنا انہیں بھی اوہی پڑھی رکھنا فرمایا تے حضور دے غلام کی پڑھتا سی کہ یا مصطفیٰ خیر البرہ یا مصطفیٰ خیر البرہ حق تیرے دیاں کوری نہیں یا مصطفیٰ خیر البرہ حق تیرے دیاں کوری نہیں یا مصطفیٰ خیر البرہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شعرت سبحان اللہ کے آکرہ کہ نوں مدینے والے دادی دہا ارسیب فرما یا اللہ کیا دا ہون سبحان اللہ کے اپنے کسے مقبول بندے کا دیدار نسیب فرماتے ہیں یا اللہ کیا دا ہون سبحان اللہ کینہ دے تکڑے دور فرما دے اللہ اتھے جا کے بہے جانا جو حضورت غلامہ نے پڑھنا او مڑ اوی نال دے نال پڑھ جانا کہندہ کیے کہہ دے وقت گزردہ کیا بندہ حضورت یا محفران دے صدقے اس ٹھیلے تو فرما دینے کہ پھٹے دے آگیا پھٹے دوں مڑو فرمایا کہ دکان دے آگیا دکان دوں مڑ فیکٹریاں دے آگیا فیکٹریاں دے مڑ ملان دے آگیا جدو ملان دے آیا انہیں اپنے پتر پڑھانا شروع کر دیتے پتر پڑھ بھی بڑی افسر ہو گئے سادہ ایک ہندوان دا طریقہ ایک آرہے کہ جدو کوئی ذریب بندہ فوت ہوندے انہوں عام لکڑی نال سے سار دینے ہیں جدو کوئی امیر کبیر بندہ فوت ہوندے ہیں انہوں اصلا سنگتا تھی لکڑی نال دے دیسی گیو پا کے اتھے موڑ انہوں جلانے ہیں کہندہ ہے کہ وقت گزردہ کیا وہ بندہ فوت ہو گیا حضورت یا محفر میں جا کے ملا دے سندہ سے ہندو کی کہندہ ہے کہندہ پڑھ دا فوت ہویا کھار والے نالی کٹھے ہو گئے آتے کینے کہندہ نے جنتی کرو لکڑی دا انتظام کرو جنتی کرو لکڑی لائے انہوں جلاؤ پترہ نے سندہ دی لکڑی دا انتظام کیتا دیسی گیو دا انتظام کیتا جا تو دیسی گیو دا انتظام ہو گیا انتے دو لکڑی نو آگلا کے دیسی گیو پاکے چلا مندی کوشش کیتی آگلا کے لکڑی دے پا دیتا کہندہ کی نے بھرمایا جا تو آگ دے پا دا لکڑی دی آگ بھوٹ گئی ہے وہ سبور آم نو کچھ بھی نہیں ہویا ایک وال بھی نہیں سڑیا جا تو وال نہیں سڑیا دو ہے تا فتکنے سندہ دیا لائے کے انے جیسی گیو ہی باتا نے پاکے بھرما دے نے موڑ آگلائی نے موڑ چلا منہ شروع کیتے نے موڑ بھی لکڑی ختم ہو گئے نے مگر اوندہ وال بھی نہیں جلیا اوہ دی گھارالی پوترانوں ساتھ کے گیندی ہے گیندی ہے پیادری ویچ بھی ناک رکھڑا ہے نائے پانوں دشنا ہے چاہ دیا اے بندہ بائی مان ہو کے نہیں مریا محمدیاں کلمہ پڑ کے مریا ہے محمدیاں کلمہ پڑ کے مریا ہے اے منہ داشت کے مریا ہے انہوں دنیاں کناتیا لکڑی لائے کے آ جاؤ انہوں دنیاں دیاں گا کیا انہوں چہنم دیاں کبھی نہیں ساتھ سکتی محمدیاں فرمایا کلمہ پڑ کے اے منہ دا فوتو ہے تو سینے کرو مسلمانہ دے کسے پیش راہ امام انہوں ساتھ کے لائیا ہو انہوں لائے جان ایدہ چلاسہ بنا انہوں گسل دیں انہوں دفنا دیں اے بندہ حضور دا گلاموں کے مریا ہے جدو پتر چانا لگے میں ماں بھولا کے کہن دیئے پتروں کیڑے پاسے جاندے پہ ہو فرمایا مولمینوں ساتھان جاندے پہ ہو فرما دیئے میرے پتروں کیڑے مولمینوں ساتھان جاندے پہ ہو کیڑے جنادہ لمبا پڑھا کے دعا نہیں منگ دے انہوں ساتھان جاندی پہ ہو جہ جڑے حضور دے گلام جنادے پا دعا مگ دنے انہوں بھولا من جاندے پہ ہو اللہ اللہ پترہ دنے ماں جڑے مولمینوں دے تو حکم کریں زی انہوں ساتھ کے لائے آنے فرمایا کہ تُسی انہوں مولمینوں ساتھ کے لائے آنے جڑے ازان لار بھی سنات پڑھ دے نہیں زی با جنادے جو تو ابھی منگ دے پرمایا اے بندہ حضور دے خلامہ جاندے پہ ہو فرمایا کہ انہوں مولمینوں ساتھ کے لائے آنے تو کہے جا کے مولمینوں ساتھ کے لائے آنے دیکھیں 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 فرمایا نے بندہ فہوت ہوئے ساڑھا بھار سے مگر ساڑھا دین چھوڑ کے مسلمان آنے دین انہیں اختیار کیتا ہے انہوں لائے جاؤ جا کے جنادہ بھی پڑھاؤ کفن گھسندہ بھی انتظام کرو انہوں حق نہیں پیچھ رہا دی تو اس وقت مولمین صاحب جنادہ بے کے دیکھیں آنے کہ زمین میں نہیں نہیں ہوتی زمن میں میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا مولو مولو صاحب مولو مولو بیل قبرت شریف لے کے آگے آئے تیرا کاما میں تیرے مولو 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 منع منع یا رسول اللہ مولو 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 خوام مولو 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 گھلا خود اگر دکان دا بیٹھوں میں دا محمد دا غلام نظرہ میں یادہ جنہیں سبان اللہ نہیں آتے گھار جاگی گھار نہیں آنا اللہ بولے ایک ایک غلامی ہے حضور دا ملاد کرنے دا آسان ہے مصطفی کریم دی عزت پہرہ دے ہونا سب تو کا کام ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک دن حضرت مبکر صدیق نے فرمایا آیاشا حضور کو لکھا دے پوچھوا کہ جب تو سی میراج دے گئے ہو اس وقت رابنا اللہ کوئی گالبات ہوئی ہوگا کوئی سانومی دسوہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت آشا نے عزت کی تھی کہ یا رسول اللہ جب میراج دے گئے ہو رابنا اللہ کوئی گالبات ہوئی سانومی دسوہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا فرمایا میرے رب نے حکم دیتا ہے کہ آئے محبوب تیری امت تیرے اوہ لوگ جیرے دل رٹھوئے لوگ نے جیرے رٹھوئے لوگ نے گھاربات کو رٹھوئے لوگ نے بیادری کو رٹھوئے لوگ نے میرے محبوب نے ارشاد فرمایا میرے رب نے آکے آئے گیڑا بندہ ٹٹھوئے دلہ نو تو جوڑ دے ہوئے گا میں رب بغیر حساب جنت اتاقی جیرے رب بندہ ٹٹھوئے دلہ نو جوڑ دے ہوئے گا اللہ فرما دے ہم انہوں بغیر حساب جنت اندر داخل فرما دے مانگا اور سادیہ نماز اندر بڑیاں لمبیاں نے روزیں بھی بڑے لمبے نے دہاج عمریں بھی بہت لمبے نے تہجدہ بھی بڑیاں لمبیاں نے اللہ انہوں قبول فرما کے سانو حضور دی امتی بھی مہربانی کرن دی توفیق عطا فرما انہوں نے مالک سانو ترس کرن دی توفیق عطا فرمائے مصطفیٰ دا فرمانے وَمَنْ يَنْفَهُ النَّاسَ خَيْرٌ خَيْرَا يَنْفَهُ النَّاسَ میرے آقا فرمانے نے اس بندے دا وجود بیکار وجود ہے جیرے مصطفیٰ کریم دی امت خیر خانے او دا وجود بیکار وجود ہے جیرے حضور دی امت خیر خانے حضور دی امت خیر خانے میرے مصطفیٰ دا سچا غلام بھی ہے دا سچا مسلمان بھی ہے اللہ تعالی میری شاک دی حاضرینوں اپنی بارگاہ دے اندر قبول مندود فرمائے اللہ شاک دی حاضرینوں قبول فرمائے بمادہ وآلہ رود و السلام بس لکھتا جائے